اسلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دس چیزیں کیا ہیں نمبر ون پہ ناظرین متنازع شہریت کا بل لانا اس بندے کی سب سے بڑی غلطی بلکہ بلندر ہوگا یہ بہت بڑا بلندر اس آدمی نے جو ہے وہ کیا ہے ان کا یہ بی جی پی کا بہت عرصہ پہلے یہ انتخابی منشور تھا اس پہ اس بندے نے آج تک کسی کی حمد نہیں ہوئی کیونکہ ہر کسی کو پتا تھا کہ نعرہ تو ہم لگا بیٹھے ہمارے بڑے نعرہ لگا بیٹھے تھے لیکن اس کو اگر ہم نے امپلیمنٹ کیا متنازع شہریت کے بل کو تو اب ہم پاس جائیں گے اس نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ اس نے بل پاس کرا لیا اس کے پاس ایک سریعت اب پس گیا پورے دستان میں جو ہو رہا ہے اس وقت پوری دنیا جو توتو کر رہی ہے اس پہ وہ آپ کو ہی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے تفصیل میں جانے کے ضرورت نہیں ہے متنازع شہریت کا بل سب کو پتا ہے مسلمانوں کو بلکہ سائٹ وے کر دیا باقی سب کو جو ہے وہ اپنی شہریت کو پروو کرنے کا کا ہے مسلمانوں کو تو یہ بھی نہیں کہا نا کہ آپ اپنی شہریت پروو کریں آپ مسلمانوں کو بلکل راندہ درگاہ کر دیا اسے یہ اس سے پہلا کام کیا ناظرین جس سے یہ بندہ اپنے ہی ملک کا دشمن قرار پایا ہے انڈریس مطلب آپ کو اتنی آپ کو دو تہائی اکثریت سے حکومت مل گئی تھی کیا زلو تھی پنگا لینے کی بھائی لوگ خاموش تھے جیسے تیسی آپ کی حکومت چلی تھی لوگ خاموش تھے آپ نے پنگا لیا پورے ملک میں اس وقت فساد ہو رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا اپنا دشمن قرار نکلا پھر جناب اس سے بھی بڑی بات جس پر اس نے اپنے پہلے دور حکومت سے کام شروع کر دیا تھا وہ تھا بھارت کو ایک سیکلر سٹیٹ سے نکال کر ایک ہندوتا سٹیٹ بنانے کا کہا دیکھیں پاکستان تو بنا ہی اسلام کے نام پہ تھا ہم اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ جناب دیکھیں آپ بھی تو ایک مسلم سٹیٹ ہے تو بھئی ہم نے تو نعرہ ہی لگایا تھا ہم نے تو کبھی دعوی بھی نہیں کیا کہ ہم سیکلر سٹیٹ ہیں ہم تو سیکلر سٹیٹ نہیں ہیں یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا اسلام کے نام پہ ہمشہ قائم رہے گا یہ مسلمانوں کا ایک ملک ہے ہاں اقلیت ہے یہاں پر آباد ہے ان کو ان کے حقوق حاصل ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک سیکلر دیش ہیں آپ کا دعویٰ تھا کہ ہم ایک تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور ہم ایک سیکلر ملک ہے لیکن آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کو پتہ ہے کہ ہندو تاک کس طرح سے اس نے رجا بسا دی ہے مطلب انسانیت سے بڑی جو ہے وہ گائے ہو گئی ہے وہاں پہ میں ہندو دوستوں کا یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا ہندی میں اتمان نہیں کرنا چاہتا بٹ اگین کوئی بھی مذہب جو ہے وہ انسانیت سے بڑا نہیں ہوتا ہوتا ہر مذہب کا جو ہے نا اس کے تعلیم ہوتی ہے کہ انسان کی پہلے جو ہے وہ آپ قدر کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ انسان کی حرمت جو ہے وہ کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے تو یہ تو دین اسلام سکھاتا ہے ہمارے ہاتھ میں کوئی گائیں بہنس انسان سے بڑی نہیں ہوتی ہے خیر اس کے بعد بغیر میرٹ کے ناظرین صرف و صرف ہندووں اور ہندو بھی وہ جو انتہا پسند ہو ان کو عالی عہدے دینا اب آپ اس کی کیابنٹ دیکھ لیں اس میں کتنے مسلمان ہیں کوئی نہیں ملے گا ایک عالی ملے گا وہ بھی کوئی سٹیٹ منسٹر کے دور پر ملے گا کوئی عوضہ اپنے کچن کیابنٹ میں کوئی عوضے نہیں دیئے گئے اپنے اردگرد جو سیکٹویز لگائے ہیں کوئی عوضے نہیں دیئے مسلمان کو تو قریب آنی نے دیتا ہی آگا اچھا کتنے ہوگا تین ہوگا جناب چوتھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ با آپ نے سوچنا ہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش ایک ایسا ملک ہے جو پاکستان دشمنی کے نام پر بنا یہ بھی ایک بڑا تاریخی چیز ہے آپ سوچیں کہ ایسا ملک جو کسی اور جو اپنے ہی ایک حصے کی دشمنی پر کی بنیاد پر بنا ہو بنگلہ دیش کا تو مقصد ہی پاکستان دشمنی تھا پاکستانیوں سے نفرت دشمنی تھا اس کو کیپیٹلائز کیا انڈیا نے یعنی انڈیا اور بنگلہ دیش کے جو اچھے ریلیشنز ہیں اور کئی دہائیوں سے تھے انیس سو اکتر کے بعد سے لے کے اب تک جو ہے وہ ریلیشنز چل رہے تھے ان کے یہ ایک ایسا عجیب آدمی ہے کہ وہ ملک وہ ملک سے مولاد بنگلہ دیش جو اس کے بدترین دشمن ملک یعنی پاکستان کا دشمن تھا اور اس کا دوست تھا وہ آج اس کا دشمن ہے ہے نا رانی کی بات وہ کہتا ہے کہ انسان کیسی کسی چیز میں اگر نحوست ڈال دے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے ایسی نحوست ڈالی ہے کہ بھارت کیوں بنگلہ دیش کتنے قریب تھا بنگلہ دیش بھارت کتنے قریب تھا آج درانے پڑ چکے اس کی تفسیت میں بھی کبھی انشاءاللہ ویڈیو کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ بھارت اور بنگلہ دیش کا تعلقات کس طرح سے خراب ہوئے اچھا جی اب آگے جناب آپ کی ایک دو تین چار پانچ اب چھٹی چیز چین کے ساتھ بلا وجہ پنگا اپنے سے کئی گناہ بڑا ملک سائز میں آبادی میں سب سے بڑھ کے معیشت میں اس سے بھی بڑھ کے آرمی فوج کی طاقت میں فوجی قوت میں بہت بڑا ملک ہے پنگا لی لیا مطبع کہتے ہیں نا سلیپنگ جائنٹ کینگ کو کہا جاتا ہے ایک سویا ہوا جن وہ جن آرام سے سو رہا تھا آپ نے جا کے خارش کری آپ نے پگا لی لیا اب آپ کو مزہ آ رہا ہے اب مزہ آپ کو گلوان میں آ رہا ہے مزہ آپ کو آسام میں بھی آئے گا مزہ آپ کو اکسائی چن میں بھی آئے گا کہا کہا مزے آئیں گے اب وہ سویا ہوا شیر جو آپ نے جگہ دیا ہے حضور وہ ایسی ایسی جگہوں سے آپ کا شکار کرے گا آپ کو لگ بتا جائے گا آپ یہ دیکھیں کہ اتنی 1962 کی چین اور بھارت جنگ کے بعد کوئی بڑا باقیہ نہیں ہوا چین کا اور بھارت کا چین نے سبق سکھایا 1962 میں بھارت کو بھارت سکون کر کے ویڑ گا اس کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا کہ میں نے اس لائن کو پروز نہیں کرنا چین میلے لیے نو گو ہے بس پتہ اس کے بعد سکون تھا یہ بندہ آیا ہے اس نے اس سوئے ہوئے جن کو جگہ آیا ہے اور اب مار کھا رہا ہے اب پھینٹی کھا رہا ہے اب مزہ لے رہا ہے اگلا جناب افغانستان میں یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے آپ کو پتہ ہے افغانستان میں جب سے موڈی گورنٹ آئی انہوں نے اربون ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی وہ جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کیلئے انہوں نے افغان پارک بورڈر پر جو انہوں نے کئی کانسل خانے بنائے ان کا کام تھا سپائنگ کرنا ان کا کام تھا جاسوسی کرنا ان کا کام تھا پاکستان کی سرد کے پار جو ہے وہ دہشتگرد آپریشنز کرنا پروبوشنز کی زندہ مثال ہے اور موڈالرز جھک دیئے ملا کیا کچھ نہیں پورے افغان عمل میں مجھے نیگویسیشن چل رہی تھی افغانیوں کی اور امریکیوں کی اس میں کہیں بھارت نظر آیا آپ کس کو بلائیا گیا کس کو کرسی ستارت دی گئی کس کو کہا بیٹھو آ کے اور ہمارے مسئلے کو آل کرو پاکستان افغانوں نے بھی طالبان نے بھی اور امریکہ نے بھی کسی نے وہ کہتے ہیں کہ پانی تک نہیں پوچھا کسی نے پوچھا تک نہیں کہ بھائی آپ بھی آپ نے بڑے پیسے لگائے تھے یہاں پہ تو ایک چھوٹی سی کرسی آپ کے لیے بھی رہ دیتے ہیں آپ بھی آگے ترہ نزالہ کھل جاؤ کس طرح سے ہماری وہ نیگوسیشنز چل رہی ہیں مذاکرات چل رہے ہیں کسی نے پوچھا نہیں کسی نے موں تک نہیں لگایا اربون ڈالر آپ نے تندور میں جوگ دیئے کچھ نہیں ہوا آگے جناب کشمیر میں سے بھی آتے تھے پاکستان سے بھی جایا کرتے تھے مجاہدنی لڑنے کے لیے کشمیری خود اتنا انوالو نہیں تھا یہوں کو بڑی مزیدی بات بتا رہا ہوں کشمیری اس جنگِ آزادی کے اندر خود بہت زیادہ انوالو نہیں تھا برہان بانی کوئی شہید کیا اس کے بعد سے لے کے اب تک ایک عام لوکل کشمیری وہی جنگل میں آپ کو یہ دعوے سے آج لکھ کے کہہ سکتا ہوں میں آپ کوئی زائے سے کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ اب پاکستان سے کوئی نہیں جاتا ضرورت نہیں بڑھتی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کسی اور ملک سے کشمیری کوئی لڑنے نہیں جاتا یہ جنگ کشمیری خود لڑ رہے ہیں اور بڑے بہادری سے لڑ رہے ہیں کمال جرس سے لڑ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مزہ آ گیا ان شیر کے بچوں کو دیکھ کریں یہ جنگ ان کی ماں خود تیار کرتی ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے اس آزادی کی جنگ کے نام لگا دیتی ہیں میں گواں ہوں اس بات کا میں خود اینی شاہد ہوں اس چیزوں کا کیونکہ ان ماں کو ان بچوں کو ان کے رشداروں کو میں جانتا ہوں جو یہاں پاکستان پہ ہیں اور آزاد کشمیری بستے میں ملا ہوا ان سے وہ خود تیار کر رہی ہوتی ہے اپنے بچے اس بندے کی وجہ سے اس بندے نے ایک عام کشمیری کو جاگر کی آپ کہنے کو آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد اس کی تو بڑی بڑی جیت ہو گئی نہیں آج جو یہ فس گیا ہے کشمیر میں آکے اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیری نے خود ہتھیار اٹھا لی ہے کشمیری خود جاگ اٹھا ہے آگے بڑے جناب اچھا یہ بڑی دلچسپ یوں کہہ لیں کہ ایک مزے کا خیز بات ہے نپال جو ہے وہ بھارت کا بغل بچہ تھا اس بندے نے کیا کیا یار آج نپال آنکھیں دکھا رہا ہے بھارت چوٹا سا ملک ہے بچارہ کوئی اتنی بڑی آرمی نہیں کوئی اتنی بڑی معیشت نہیں آپ سوچو وہ کس قدر تنگ آ گیا ہوگا اس بندے سے وہ کس قدر تنگ آ گیا ہوگا اس کے زیرے اثر اس بھارت ریاست سے کہ نپال نے نپالی فورسز نے ان کے بندے مار دیئے بارڈر میں کھڑے بارڈر کراس کرنا چاہتے ہیں زبردستی انہوں نے کہا تمہاری مدماشی ہے انہوں نے بندے فڑھ گا دیئے ان کے ان کو پھر بھی عقل نہیں آئی آج نپال کہہ رہا ہے کہ نپال کے پاس ایک علاقہ ہے اس کا کالاباغ کا علاقہ اور دو تین اور ویلیز ہیں بڑے مشہد سنانے میں مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے لکھ کرتے میں کوئی بتا دیتا میں ایک ویڈیو میں کر چکا ہوں نپال کے حوالے سے وہ نپال کہہ رہا ہے ہمارے علاقہ ہمیں دو وہ نپال کی جرت تھی نپال کی جرت تھی کہ وہ بھارت کو آنکھیں دکھا سکتا اتنا سا ملک ہے بھارت سے اس کے ساری مشہد چلتی ہے لیکن یہ بندہ آیا اور اس بندے نے نپال تک کو مجبور کر دیا کہ وہ تنگ آ کے آنکھیں نکالیں بھارت یہ جناب میں آپ کو جو فیکٹس بتا رہا ہوں میں آپ سے باتا کیا تھا میں آپ کو فیکٹس کے ساتھ ثابت کروں گا کہ مودی نرندر مودی خود اپنے ملک کا کتنا بڑا دشمن ہے یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آگے جناب امریکہ کی یہ قرائے کی بندوق تھا جسے کہتے ہیں ہائیڈ گن بھارت امریکہ کی قرائے کی بندوق تھا امریکہ نے جب ساؤت ایشیا میں کوئی بدماشی بندموشی کرنی ہوتی تھی بھارت کو آگے کرتا تھا کہ جا بھئی تو لڑے میری جگہ پہ ہتھیار دیتا تھا اسلیات دیتا تھا پیسہ دیتا تھا وہ لڑتا تھا امریکہ کی یہ قرائے کی بندوق تھا لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤ اس مودی سرکار میں اس نرندر مودی کے دور میں بھارت کو جو امریکی منڈیوں تک ٹیکس کی چھوٹ تھی یعنی اگر آپ نے امریکی منڈیوں کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے بھارت نے بہت بڑی منڈی ہے ٹریڈ امریکہ کیسے بہت بڑی ٹریڈ ہوتی تھی امریکہ نے ٹیکس کی چھوٹ دی ہوئی تھی بڑا فائدہ تھا اس کا بھارت کو وہ ختم ہو گئی کیسا آدمی ہے یہ کہ بجائے آپ نے ایک ملک کے لیے خطے کے در بدماشی بنائے رکھی اس کی ہائیڈ گن بنے رہے آپ اس کو تو آپ کو اور چھوٹ دینی چاہیے تھی کوئی اعقادی اور بھی آپ کو فیسلیٹی دے دیتا الٹا اس بندے کی کننگنس کی وجہ سے اس بندے کی ہر دھرمی کی وجہ سے امریکہ نے وہ خصوصی چھوٹ بھی ناظرین ختم کر دی اور آخر میں اپوزیشن جماعتوں پر غداری کے الزام یہ اس کے دور میں ہوا جو بندہ اس کی ایبیلٹی کو کوسچن کرتا ہے اس کی صلاحیت پر سوال اٹھاتا ہے واما اٹیک کے مشکوک ہونے پر سوال اٹھاتا ہے بالا کوٹ اٹیک کی ناکامی پر سوال اٹھاتا ہے ابی نندم کے پکڑے جانے پر سوال اٹھاتا ہے رافیل جہازوں میں کی خریداری میں خرد برد کرنے پر سوال اٹھاتا ہے یہ اس کو غدار کہہ دیتا ہے اپوزیشن دور کر دی اپوزیشن ساتھ نہیں دیتی اس کو غدار کہہ دیتا ہے یہ وہ دس چیزیں تھی جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا جو نریندر مودی کو اپنے ہی ملک کا دشمن بناتی ہے بھارت کو کسی اور دشمن کے ضرورت نہیں ہے بھارت کو پاکستان کے ضرورت نہیں ہے بھارت کو چین کے ضرورت نہیں ہے بھارت کو تباہ کرنے کے لیے ناظرین نریندر مودی ہی کافی ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبائیے گا فیڈبیک دینے کے لیے کمنٹ کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن پرس کرنا بد بولی کا تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں دیجئے اجازت اللہ لکھے پان تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں